خان کا ڈوگرہ میں سپیشل ایڈوکیشن کی بس سرویس بند ہونے پر مازور بچے سراپا احتجاج طلبہ اور والدین کا بس سرویس کی فوری بحالی کا مطالبہ خان کا ڈوگرہ میں سپیشل ایڈوکیشن کی بس سرویس بند ہونے پر مازور بچوں اور ان کے والدین نے احتجاجی مظاہرہ کیا ان مظاہرین کا کہنا ہے کہ فنڈز کا بہانہ بنا کر دو ماہ سے بس سرویس بند ہے لہٰذا اس بس سرویس کو فوری طور پر بحال کیا جائے خان کا ڈوگرہ میں بیس سے زائد معذور بچے سپیشل ایڈوکیشن سینٹر صفدر آباد میں زیر تعلیم ہیں جن کو محکمہ تعلیم کی طرف سے آنے جانے کے لیے بس سروس مہیا کی گئی ہے مگر عرصہ دو ماہ سے یہ بس سروس فنڈز نہ ہونے کا بہانہ کر کے بند کر دی گئی ہے پریشان والدہ نے اپنے بچوں کے ہمراہ بس سروس بند ہونے پر پنجاب حکومت اور محکمہ تعلیم کے خلاف شدید احتجاج کیا بچوں کے والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈپٹک کمیشنر شہو پرا کو تحریری درخواست دینے کے باوجود سروس بحال نہیں ہو سکی ہے